اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر منار پاکستان کیس میں نیا پہلو اور نیا روخ سامنے آ گیا ہے انتہائی خوفناک روخ یہ سامنے آیا ہے کہ اب عائشہ اکرم کا اپنا ہی دوست جسے وہ کبھی اپنا بھائی بھی کہتی تھی لیکن اس کے سامنے وہ ننگی بھی ہوتی تھی اور وہ کپڑے بھی تارتی تھی اور نہاتی بھی تھی یہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ اس کے سامنے نہا رہی ہے اور وہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اسی طرح اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہ جو شخص ریمبو ہے یہ پکڑا گیا ہے یہ کہاں سے پکڑا گیا ہے یہ پولیس نے اس کو اس کے گھر کے قریب سے ایک جگہ سے گرفتار کیا گیا ہے اس کو راست میں لیا گیا ہے سات لوگ اور ہیں اور اس کا ابھی آپ کو فوری طور پر انٹرویو سنائیں گے یہ دیکھیں انٹرویو اس کے ساتھ میں محسوس کرتا اور اس کے بعد میں میرے پہی دوست سی مرے نال جنہیں ایسی تیاتل دور میں لے پکڑے سکتے ہیں اس کو مسکرانہ اور اس سے کسندہ اور جو انٹرویو رنش ہو جاناں سے ترہ ترہ میں لوگ آئے تھے اور اگر اوڑنٹی کالی پیٹی جائے ایک اوڑنٹی شرب کی بات ہے ایوالی میں نے ان کو کھول ہے کہ آشا تھا وہاں پہ شو ہے آشا نے ترانہ کرنا ہے اور ترانہ کرنا ہے تو سکیورٹی طور پہ ہم آپ لوگ آجیں اور آشا نے بولا کہ ان کا شو ہے اور ان کے پاس سکیورٹی ہے پھر بھی میں نے بولا کہ جاتل دور پہ ہم لے آتے ہیں دیکھیں کہ ابھی تک ایسی تو بات ہی نہیں ہے پیسو کی نائی میں پیسو کیلئے یہ کام میں نے کیا ہے نہ کروں گا میں نے اپنا ہی دے میں اور آشا کرم منارے پاکستان آئے سی اور کوئی شو بگیرے دی آشا کرم دا وہ شو سی اور اسے عوام نے بہت زیادہ سانوٹریٹ کی تا ٹوچر ہی تا چیدی وجہ تو آشا کرم کے کپڑے بھی بہت سارے لوگوں نے پاڑے ادھے بیچے سلسلہ جو بھی چلیا ادھے بیچے منوی نافتہ کر دے گئے اور میں جانتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ کس طرح سے میں نے اس لڑکی کو زندہ کر لے کے گیا ہوں ناظرین آپ نے انٹرویو سنا اس میں کیسے وہ اپنا باتیں بتا رہا ہے ریمبو اور اب آپ کو وہ لوگ بھی دکھاتے ہیں جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اور جس کو پولیس نے جن لوگوں کو اٹھایا وہ لوگ اپنے نام بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہے ہم کے نام کیا ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ ہیں جو کہ اس تمام کیس میں اٹھائے گئے ہیں یہ تمام لوگ لارییڈا تھانا میں موجود ہیں اور ان لوگوں کے خلاف اب چار شیٹ بنے گی لیکن جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سارے شامل ہیں اور اس میں عائشہ اکرم خود بھی شامل ہے اب اس کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ ہو سکے پانی کا پانی ہو سکے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ آپ کے سامنے آتے رہیں گی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں